موسیقی ہیلو فرنڈز میں تیز آپ کا سواغت کرتا ہوں میری یوٹیوب چینل اورگنی گارڈننگ میں آئی ہوپ آپ اپنا اپنے فیملی کا اور اپنے پلانٹس کا بہت اچھے سے کیا لگ رہے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیوی ہم کیوی کو سیڈ کی دوبار ہوگا کر دکھیں گے بیسے اس کا جو سیڈ ہے وہ کافی آڈی ہوتا ہے جرمنیٹ ہونے میں دو سے تین ویک لے لیتا ہے یہ چائنہ کا فروٹ ہے اسے چینیز گوز بیری بھی بولتے ہیں یہ چائنہ کا فروٹ ہے یہ پلانٹ پہلے چائنہ میں ہوگا پھر وہاں سے یہ نیوزیلینڈ گیا پھر یہ نیوزیلینڈ کی پیچان بن گیا کیوی فروٹ کا نام لیتے ہی ہمیں نیوزیلینڈ کی یاد ہاتی ہے بریٹین، امریکہ، کیریفورنیا، چائنہ میں کافی فیمس ہے یہ فروٹ یہ اربل فروٹ بھی ہے کیوی میں فائبر، اینٹی اوکسیڈنٹس، ویٹامین اے، ویٹامین سی، ویٹامین ای، ایکٹین ایڈین، اینجائیم، ویٹامین سکس، ویٹامین بیٹ ویلو، کیلسیم، پوٹیشیم، مگنیشیم، آئرن، کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو انیک بیماریوں میں لڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے کیوی کے بہت سے فائد ہیں یہ ڈینگو میں چکن گونیا میں جو بلڈ کی پلیٹ ریٹس ہے ان کو بڑھانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے ڈوکٹر بھی کہتے ہیں کیوی کھانے چاہیے ڈینگو چکن گونیا میں اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے ہائی بی پی کے لیے ڈائیوٹیز کے لیے اگر کسی کو بی پی میں رات کو نید نہ آ رہی ہو تو ڈیلی دو کیوی کھانے چاہیے آرام سے نید آ جائے گی کبز کی پروگلم ٹھیک کرنے میں ڈائیوٹیز میں کافی فائدہ مند ہے ڈائیوٹیک پیسنٹ کو ڈیلی کیوی کھانے چاہیے جس سے سپر لیول کنٹرول میں رہتا ہے آرٹ پیسنٹ کے لیے کافی ہیلپ ہو لائیے موٹا پا کم کرتا ہے اور کیلسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے کیلسٹرول جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے سکن کا گلو بڑھاتا ہے اور گٹھیہ روگ میں بھی کافی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ بھی کیوی کے بہت سے فائدہ ہیں یہ ایک زردوی فروٹ ہے جو سبھی کو ڈیلی کھانا چاہیے آج کل انڈیا کا جو کلائمیٹ ہے اس کے حساب سے بھی کیوی کا پروڈکشن کافی ہونے لگ گیا ہے آپ کیوی انڈیا میں بھی ہوگا سکتے ہیں یہ تو ہوگے فرینڈز کیوی کے گونوں کی بات اب ہم کیوی کو اس کے سیڈز کے دوارہ جرمنیٹ کرنا سیکھیں گے اس کو ہم سیڈز سے کیسے جرمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو ایک نائف کی سہتر سے ہم کٹیں گے یہ اس کے سیڈز ہیں فرینڈز یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اس کے سیڈز ہیں یہ ان کو میں کلیکٹ کرنا ہے میں نے کٹوری لے لیے کٹوری مبیلے سے یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ کافی آرڈی سیڈز ہوتے ہیں جرمنیٹ ہونے میں یہ دو سے تین ویک لے لیں گے سیڈز کو نکالنے کے بعد اس کو آپ کو دھونا ہے فرینڈز تاکہ سیڈز سے پل پلک ہو جائے اب جانیٹ ہانے میں سیڈز یہ دیکھیں فرنڈز کافی سیڈ کلیکٹ ہو چکے ہیں اب ان سیڈ کو کیا ہے پہلے ہم دوئیں گے ساف پانی سے تاکہ یہ سیڈ کے اندر جو پلپ ہے یہ سے الگ ہو جائے اس کو جرمنیٹ کرنا کافی آسان ہے ہم نے ان سیڈ کو اچھے سے دھو لیا ہے فرنڈز اب ہم ان کو کوکو پیٹ میں سپرنگل کر دیں گے ڈائریکٹ کافی لوگ ٹیشو پیپر کا یوز کرتے ہیں ان کو جرمنیٹ کرنے میں ٹیشو پیپر کا یوز اس لئے ہوتا ہے فرنڈز کیونکہ ٹیشو پیپر کا اندر جو ہمیڈیٹی لیول ہے وہ کافی ہی رہتا ہے اور ابھی میں اگست میں اس کا اگانے کا ٹرائی کر رہا ہوں جولے اگست اور ستمبر میں کافی ہمیڈیٹی لیول آئی رہتا ہے اس لئے ہمیں ٹیشو پیپر کی ضرورت نہیں ہے ابھی اور میں کوکو پیٹ یوز کر رہا ہوں جس میں فنگس کی لگنے کی کافی کم چانس رہتے ہیں اگر یہ اگر میں مٹی یوز کرتا تو فنگس لگنے کی چانس ہو سکتے تھے فرنڈز میں اس پورٹ میں ان سیٹس کو سپرنکل کروں گا یہ چھوٹا سا پورٹ ہے بس جس آپ کو یہ اس میں بکھیرنا ہے بس ان کو ہاتھوں سے یہ ضرور ادھر بکھیر دینا ہے یہ اس میں مکس ہو جائیں گے یہ سوفٹ میڈیا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور پھر الکے الکے ہم لیئر کر دیں گے کوکو پیٹ کی ابھی سمیم پانے دیں گے فرنڈز موسیقی موسیقی کوکو پیٹ کا ڈرینے سیسٹم مجھ سے ہوتا ہے اور وارٹر آلڈنگ کے پس ٹی وی کا کیس ہوتی ہے یہ جلدی سے شوشک نہیں ہوتا ڈرائی نہیں ہوتا موسیقی موسیقی اس لئے گارڈنگ میں زیادہ زیادہ آج کل کوکو پیٹ کا یوز ہوتا ہے موسیقی ایک وار اچھے سے پانی دینا ہے موسیقی 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 موسیقی